دیش بھر کے لاکھوں پینشن بھوگیوں اور فیملی پینشنرز کا ہمارے یوٹیوب چینل میں ہار دیکھ سواگت ہے آج کا ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مہتوپن ہونے والا ہے آپ یہاں پہ آفیس میمورینڈم دیکھ رہے ہیں آدیش دیکھ رہے ہیں تازہ اور اس آدیش کے حوالے سے میں آپ کو یہ پوری طرح سے سمجھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے لاکھ روپے کا نقصان ہونے والا اس سے آپ بت سکتے ہیں ساتھ ہی آپ کو سکتا ہے کہ پہلے بھی ہو گیا ہو آپ اس کا بھی جو بھرپائی ہے وہ کر سکتے ہیں اس کا بھی ریمبرسمنٹ لے سکتے ہیں دیکھیں یہ آدیش آپ دیکھ رہے ہیں اور اس آدیش کو دیکھ کے آپ پوری طرح سے یہ کلیر ہو جائیں گے کہ کس طرح سے آپ کو لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے یہاں پہ ایکزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں ایکزامپل یہ ہے میں نے دو ان ایکزامپل کو آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے گا اس کے بعد میں آپ کو کسی بھی طرح کا کنفیوزن نہیں رہے گا لیکن اس سے پہلے آدیش دیکھتے ہیں اور آدیش سمجھنے کے بعد میں وہ ایکزامپل دیکھیں گے تو آپ کو پوری طرح سے سمجھ میں آئے گا دیکھتے ہیں یہاں پہ تو سب سے پہلے دیا گیا ہے آفیس میمورینڈم اور آفیس میمورینڈم ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کچھ کلیریفیکیسن دیا گیا ہے کلیریفیکیسن اسی لئے دیا گیا ہے کیونکہ کئی سارے پینسنر ہیں ان کو نقصان ہو گیا اب اس نقصان کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو پینسن اینڈ پینسنر ویل فیر کی طرف سے ہی زیاری کیا گیا آفیس میمورینڈم ہے جس میں انہوں نے یہ کلیریفیکیسن کیا ہے کلیریفیکیسن کیا ہے جس میں کہا گیا ہے جو دیرنیس ریلیف جو ہے مہنگائی راہت ہے وہ ہے اوریجنل بیسک پینسن ہے اس کے اوپر دی جائے کئی سارے پینسنر ایسے ہیں جن کو جو ڈی آر مل رہی ہے وہ ہے ڈی آر اوریجنل بیسک پینسن پر نہیں مل رہی ہے بلکہ پینسن ہے ریڈیوس ہونے کے بعد میں جو پینسن ہوتے ہیں اس کے اوپر مل رہی ہے ریڈیوس کس طرح سے کمیٹیسن کے بعد میں ریڈیوس ہونے کے بعد میں جو پینسن ہے اس کے اوپر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس آرڈر میں بھی کہا گیا ہے جو ریڈیو سنے کے بعد میں جو کمیٹیشن ریڈیو سنے کے بعد میں جو پینسن کے اوپر d.o مل رہا ہے ڈ.r مل رہا ہے وہاں غلط ہے بلکہ جو آپ کو ڈ.r ملنا چاہیے وہاں آپ کو ملنا چاہیے original basic pension کے اوپر پیبل ہے یہ original basic pension کے اوپر پیبل ہے تو آپ کو original basic pension کے اوپر ہی ڈ.r ملنا چاہیے اب بات کرتے ہیں اگزامپل سے دیکھیں گے تو آپ اور بھی زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اگزامپل دیکھیں گے تو ہی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا تو یہ اگزامپل ہے یہ وہی اگزامپل ہے جس میں نقصان ہوا ہے پینسن بھوگیوں کو یا فیملی پینسنر کو تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو اس میں یہ بتایا گیا ہے سب سے پہلے پہلے اگزامپل میں اس کو آپ دیکھ کے ویڈیو کو بند نہیں کیجئے گا کیونکہ یہ وہی طریقہ غلط طریقہ ہے جس سے پینسن اگر آپ کو ملا ہو تو آپ کو صحیح کروانا ہے تو اس کو آپ دیکھنے کے بعد میں دوسرا اگزامپل دیکھیں گے تو ہی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا بات کرتے ہیں کسی پینسنر کی ساتھے ویتنائے کی انسار بیسک پے ہے یہ چالیس ہزار روپے بنتی ہے تو ایسے میں ان کی بیسک پینسنر وہے بیسک پے کا آدھا ہوتی ہے یعنی بیس ہزار روپے بیسک پینسن ان کی بنتی ہے ایک اگزامپل لیا ہے میں نے بیس ہزار روپے بیسک پینسن اور 38% دی اے کا اگزامپل لیا ہے اگر آپ کا بیسک پینسن اور دی اے کم زیادہ ہو تو آپ کلکلیویشن آلک کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے اگزامپل کے مادیم سے بیس ہزار روپے بیسک پینسن اور 38% دی اے کے حساب سے اگزامپل لے کے آپ کو سمجھانے کے کوشس کی ہے تو 20,000 روپے بیسک پینسن ہوتی ہے اور اگر کمیوٹیسن ہے وہ 40% ہے دیکھیں کمیوٹیسن 40% بھی ہو سکتا ہے 50% بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دیفنس میں 50% کمیوٹیسن تک ہو سکتا ہے یہاں پہ میں نے 40% کا اگزامپل لیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آپ کا اگر 40% کمیوٹیسن ہوتا ہے تو آپ کے 20,000 روپے میں سے 8,000 روپے اگر کمیوٹیسن کے ہو جاتے ہیں تو 40% ہو گئے 8,000 روپے 20,000 کا 40% 8,000 روپے آپ کے کمیوٹیسن کے کٹ جاتے ہیں اب remaining pension جو باقی pension بچ گئی وہ ہے 20,000 میں سے 8,000 روپے منس کر دیں گے تو 12,000 روپے آپ کے بچتے ہیں remaining pension کے 12,000 روپے آپ کے بچ گئے اب کئی سارے pensioner ریسے ہیں family pensioner ریسے ہیں جن کو اسی 12,000 روپے کے اوپر ڈی اے کلکلیسن کر کے مل رہا ہے تو اس کے اوپر ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں ایک example میں نے لیا 30% ڈی اے گا تو اگر 12,000 روپے 30% ڈی اے کی بات کریں تو 4,560 روپے ڈی اے کے بنتے ہیں اور net ان کو جو مل جاتا ہے یہ 12,000 روپے یہ اور یہ 4,560 روپے یہ total 16,560 روپے مل جاتے ہیں اور ایسے میں ان کو یہ غلط مل رہا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ عادیش جو اس میں یہ کہا گیا ہے کی کمیوٹیسن جو ہے یہ ہے ریڈیوس کرنے کے بعد میں جو ڈی اے یا ڈی ایر کلکلیشن ہوتا ہے یہ غلط ہے بلکہ یہاں پہ آپ کلیریفیکیسن میں اوپر ہی طرف سبجیکٹ میں ہی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈی ایر ہے یہ پیبل ہے ارجنل بیسک پینسن کے اوپر مول بیسک پینسن پہ ڈی ایر ہے یہ پیبل ہے اسی لئے یہ جو example ہے اس میں یہ غلط طریقہ بتایا گیا ہے اب آپ سے نویدن ہیں کہ آپ صحیح طریقہ خود بھی دیکھیں اور صرف خود تک نہیں رکھیں اس ویڈیو کو کم سے کم ایک یا دو چینل ایک یا دو گروپ کے اندر شیئر کریں یا پھر آپ کسی بھی سوسل میڈیا پلیٹ فارم پہ جوڑے ہیں بلے ہی کوٹم ایپ ہو یا بلے آپ کا کوئی فیس بک ہو اب کہیں بھی جوڑے ہیں تو آپ اس کو شیئر ضرور کریں کیونکہ بہت سارے پینسنر ایسے ہیں جن کو نقصان ہوا ہے لاکھوں روپے کا اسی لیے یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پینسنر ڈپارٹمنٹ او پینسنر اینڈ پینسنر ویل فیر نے یہ اوفیس میمرینڈم جاری کر کے یہ کہا ہے کہ جو ان کو صحیح پینسنر پروائیڈ کروائی جائے ساتھ یہ آپ کو ایک اور بات ضروری جائے گئی کہ کئی سارے یوٹیوب چینل آپ دیکھتے ہوں گے جن میں آپ کو کئی طرح کی جانکریاں پروائیڈ کروائی جاتی ہے لیکن آپ خود اس میں آپ کو پتا چل جاتا ہے ویڈیو دیکھتے دیکھتے کہ یہ جانکر یہ صحیح ہے یا غلط ہے ایسے میں آپ جو ہے صحیح یوٹیوب چینل کا چناؤ کر کے اور اسی کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے نسان اسی پہ دمائیں ویڈیو بھی اسی کو لائک کریں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ غلط جانکریاں پروائیڈ کریں کئی سارے ایسے چینل میں نے دیکھے ہیں جو اسی اوفیس میمورینڈم کا حوالہ دیتے ہیں بہت زیادہ ڈرائے جا رہا ہے کہ آپ کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو ایسے میں آپ کو آج اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ خود ریٹائرڈ پرسن ہیں آپ کو بہت اچھے سے یہ جانکر ہی پتا ہے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے اور اگزامپل کی مادیم سے جب آپ سمجھیں گے تو آپ کو اور بھی پوری طرح سے کلیر ہو جائے گا اسی لئے آپ ہمارا جو چینل ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم آپ کو بہت محنت کر کے اگزامپل کی مادیم سے آپ کو سمجھانے کوشش کر رہے ہیں اس لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے اگزامپل کی یہ صحیح اگزامپل ہے یہ صحیح اگزامپل اس طرح سے ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو ساتھوے ویتنائیو کے انصار وہی میں نے لیا ہے کہ بیسک پہ اگر چالیس ہزار روپے ہے کسی کی تو ان کی بیسک پینسن ہے وہے بیس ہزار روپے بنتی ہے اور بیس ہزار روپے بیسک پینسن بنتی ہے اور ان کا ڈی اے جو ہے اب آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو ڈی اے ہے یہ اسی بیسک پینسن کے اوپر ڈی اے کلکولیشن ہوگا بیس ہزار روپے کے اوپر یہ صحیح طریقہ یہ ہے تو بیس ہزار روپے کے اوپر اگر ڈی اے کلکولیشن ہوتا ہے تو سات ہزار چھسو روپے کا ڈی اے بنتا ہے اب بات کریں ٹوٹل کی سات ہزار گروس پینسن کی تو بیس ہزار تو پینسن ہوگی سات ہزار چھسو ڈی اے ہوگیا ٹوٹل ستائیس ہزار چھسو روپے کی ان کی گروس پینسن بنتی ہے ستائیس ہزار چھسو روپے اب بات کرتے ہیں کمیوٹیشن کی تو 40% کمیوٹیشن ہو گیا اس کے اوپر 20,000 روپے پہ 40% کمیوٹیشن ہو گیا یہ ہو گیا 8,000 روپے اب یہ 8,000 روپے آپ کے مائنس ہو جائیں گے اس آپ کی 27,600 میں سے 8,000 روپے مائنس ہو جائیں گے تو آپ کو 19,600 روپے پینسن کے ملنے چاہیے اب دیکھئے وہی پینسنر ہے جس کی بیسک پینسن 20,000 روپے ہے وہی ہے جس کو 38% دیے کے حساب سے کلکلیشن کیا ہے وہی ہے جس کی کمیوٹیشن 8,000 روپے ہے اور ایسے میں یہاں پہ آپ نے کلکلیشن میں دیکھا کہ 19,600 روپے ان کو بیسک پینسن ملنی چاہیے لیکن اگر گلتی سے ان کو 16,560 روپے مل رہی ہو تو یہ ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے یہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ پوری طرح سے غلط ہے ایسے میں آپ کو آپ کی بھی پینسن اور کلکلیشن کرنی ہے اور آپ کے جو انہے رستے دار ہیں پریوار میں ہیں یا پھر آپ کے کوئی متر ہیں ان کے بھی آپ پینسن نہ رہے تو ان کو بھی یہ ویڈیو شیئر کیجئے کیونکہ وہ بھی آپ اس ویڈیو کو سمجھنے کے بعد میں اپنی کلکلیشن ہے اس کو سمجھیں گے کیونکہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مہینے کے لگ بھگ 3,000 روپے کا نقصان آیا یہاں پہ ہو رہا ہے 19,600 اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو 16,560 تو یہاں پہ لگ بھگ 3,000 روپے کا نقصان ان کو سیدھا سیدھا ہو رہا ہے ہر مہینے ہر مہینے 3,000 روپے کا مطلب ہوتا ہے 12 مہینے کے 36,000 روپے اور اس طریقے سے آپ دیکھیں گے تو جب تک وہ پینسن لیتے رہیں گے تب تک ان کو لاکھوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے تو ایسے میں یہ جانکاری اگر آپ کو سمجھ میں یہ ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے اگر کچھ پوچھنا ہو تو نیچے کمنٹ بکس پوچھ سکتے ہیں اگلے ویڈیو پھر ملیں گے تب تک لے جہن جواب